ایک اور جو سیرت ہے آئیم ایتھار کی سیرت وہ ہمارے معاشرے میں اس کو رائج ہونا چاہیے وہ سیرت یہ ہے کہ دوسروں کا کرد عدد کرنا آپ کہیں گے مولانا والی عجیب سی بات کر رہے ہیں دوسروں کا کرد عدد کرنا یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے کسی شخص نے کسی برادر مومن نے یا مسائی کے طور پر خود خونی رشدار بھائی نے آپ کے کرز لیا بھائی وہ عدہ نہیں کر پا رہا ہے اس کی جانب سے کرد عدد کرنا یہ سیرت آئیم ایتھار ہے آئیم ایتھار کی سیرت یہی ہے جیسے کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے اسلام پڑھے محمد وعال محمد اسلام پڑھے محمد 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 اسلام پڑھے محمد اسلام بن زید اسلام بن زید اسلام بن زید اسلام بن زید سمجھیں بستر مرک پہ تھے اور ان کے جو والد تھے یعنی زید وہ خود بھی غلام تھے یہ بستر مرک پہ تھے اور سمجھیں آخری لمحات تھے کہ امام حسین علیہ السلام ان کی آیادت کے لیے آئے جیسے ہی امام کو دیکھا اور رونے لگے اسلام بن زید امام کو دیکھ کر رونے لگے امام نے پوچھا کہ رونے کا کیا سبب ہے کہا کہ امام یہ جس بیواری میں میں مقتلہ ہوں یہ مجھے موت تک لے جائے گی یعنی سمجھ گیا تھے کہ یہ میرا آخری وقت ہے اور میری گردن پر چھ ہزار دینار قرض ہے یعنی روز ویسے رہا ہوں کہ یہ قرض میری گردن پر ہے اور اس قرض کو عدا کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے لہٰذا اس ویسے جہے وہ میں غم اور غصے میں مقتلہ ہوں امام اٹھے اور امام نے کہا کہ غم نہ کرو تمہارا قرض میری گردن پر یعنی تمہارا قرض میں عدا کروں گا چھ ہزار دینار تمہارا چھ ہزار دینار کا جو قرض ہے یہ میں عدا کروں گا ابو محمد غفاری کہتا ہے کہ میری گردن پر بہت زیادہ قرضہ تھا اور میں اس کو عدا کرنے سے قاصر تھا دیکھیں یہ وہ رابی تھے جو سمجھتے تھے کہ بلاخر لوگوں کا قرض ہے ہماری گردن پر یہ قرض عدا ہونا چاہیے تو کہنے لگا کہ میرے پاس چارہ نہیں تھا کہ میں آٹھویں امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور صبح کے وقت میں امام کے دولت کرے پر حاضر ہوا میں نے جہے وہ اجازت چاہی جب میں اندر گیا تو امام نے مجھ سے کہا کہ اے ابو محمد تمہارا قرض میں نے عدا کیا یعنی قبل اس کے کہ وہ کچھ کہے امام نے کہا کہ تمہارا قرض میں نے عدا کیا پھر اس کے بعد جب رات ہو گئی اور ہم نے کھانا وغیرہ کھا لیا تو امام نے فرمایا کہ اگر جانا چاہتے ہو تب بھی تمہاری مرضی ہے اور اگر ہمارے پاس رہنا چاہتے ہو تو تب بھی تمہاری مرضی ہے تو اس نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں تو امام نے کہا کہ پیسے اٹھائے کچھ اور وہ پیسے اٹھا کے اس کو دے دیئے اس شخص نے کہا کہ وہ جو پیسے انہوں نے اٹھا کے دیئے تھے مجھے امام نے ان پیسوں میں کچھ سرخ درم تھے سرخ اور زرد دینار تھے اس میں سے ایک دینار پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ اے ابو محمد یہ جو دینار ہیں ان کی تعداد پچاس ہے پچاس دینار ہیں ان میں سے چھبیس دینار تمہارے کرز کے ہیں یعنی تم کرزہ عطا کرنا اور چوبیس دینار خود تمہارے خرچے کے لیے ہیں نا صرف یہ کہ کرزہ عطا کیا بلکہ پیسے بھی دیئے کہ یہ چھبیس دینار کرزے کے لیے چوبیس دینار جو ہے وہ تمہارے اپنے کہتا ہے کہ جب میں نے صبح کی تو پھر مجھے دوبارہ والے دینار نہیں دکھے یعنی ان پیسوں میں والا دینار جس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی وہ دینار مجھے نہیں دکھے